کہانی سٹارٹ ہوتی ہے کوریا میں اور ہمیں سٹارٹ میں کچھ سکول کے سٹوڈنٹس کو دکھایا جاتا ہے یہاں پھر چار سٹوڈنٹ مل کر ایک سٹوڈنٹ کو مار رہے ہوتے ہیں اور اس سٹوڈنٹ کا نام جنسو ہوتا ہے اور وہ سٹوڈنٹ جنسو کو بہت بری طرح سے مارتے ہیں لیکن تب ہی جنسو کی باڈی میں کچھ اچیب قسم کی ایکٹیویٹی ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے اور چنسو کی باڈی دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ شاید وہ زومبی میں بدلنے والا ہے اور پھر چنسو اٹھ کر ان سٹوڈنٹس کو مارنے لگتا ہے جو چنسو کو بری طرح سے مار رہے تھے اب وہ زومبی کی طرح ریاکٹ کرتا ہے جیسے زومبی کسی پر اٹیک کرنے لگتے ہیں اور وہ کسی کو بھی نہیں دیکھتے اور جب چنسو ایک سٹوڈنٹ پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر وہ نیچے روڈ پر ہی گر جاتا ہے اب روڈ پر گرنے کے بعد وہ بلکل بھی نہیں ہلتا اب وہ چاروں سٹوڈنٹ یہ سوچتے ہیں کہ جنسو مر گیا ہے اس کے بعد سین شفٹ ایک ہاسپیٹل میں ہوتا ہے جہاں پر ہم جنسو کو دیکھتے ہیں اب جنسو کو ہاسپیٹل میں ایڈمیٹ کیا گیا تھا اور یہی پر جنسو کے فادر اس سے ملنے آتے ہیں جن کا نام مسٹر لی تھا اور اب یہاں پر یہ دونوں کچھ باتیں کرتے ہیں لیکن جنسو کو یہ بات پہلے ہی پتا تھی کہ وہ زومبی بن سکتا تھا اور اس کے فادر بھی اس بارے میں جانتے تھے کہ جنسو زومبی میں کنبرٹ ہو سکتا ہے یہاں پر جنسو اپنے فادر پر بھی اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن تب ہی مسٹر لی ایک وائبر اٹھاتے ہیں اور جنسو کی طرف کر دیتے ہیں پھر اس کے بعد مسٹر لی جنسو کو ایک بیگ میں بند کرتے ہیں اور اس کو ہاسپیٹل سے باہر لے جانے لگتے ہیں تب ہی جنسو کا ہاتھ اس بیگ سے باہر آتا ہے اور وہ اپنے فادر کے ہاتھ کو پکر لیتا ہے اور یہاں پر یہ پتا چلتا ہے کہ زومبیز اتنی آسانی سے نہیں مرتے اور اس کے بعد یہی پر سین کٹھ ہو جاتا ہے اور اب ہم لوگ کچھ دنوں کے بعد کا سین دیکھتے ہیں اور ہمیں ایک کوریا کا سکول دکھا جاتا ہے اور یہاں پر سب لوگ بہت زیادہ خوش ہیں کیونکہ کرمیوں کا سیزن جا چکا ہے اور سردیوں کا سیزن آ گیا ہے اور سب ہی سٹوڈنٹس بہت زیادہ خوش ہیں اور یہاں کا ایک کلچر بھی ہے کہ سب ہی سٹوڈنٹس کو سکول کی صفائی خود کرنا پڑتی ہے اور سب ہی سٹوڈنٹس انہی کاموں میں لگے ہوئے ہیں تب ہی ہمیں ایک سائنس لیب دکھایا جاتا ہے اور اس لیب میں ہم ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو سو کر اٹھتے ہیں یہ وہی لڑکی تھی جو مووی کے سٹارٹ میں ہم نے کچھ سٹوڈنٹس کو دیکھا تھا جو چنسو کو مار رہے تھے اور یہ لڑکی ان لوگوں کے ساتھ شامل تھی اور جب یہ لڑکی سائنس لیب سے باہر آنے لگتی ہے تب ہی اس کو ایک عجیب سی آواز آتی ہے اور جب وہ دیکھتی ہے تو ایک باکس میں چوہاں بند تھا اور وہ اب اس چوہے سے پیار کرنے لگتی ہے اور اپنے فنگر کے اشارے سے اس چوہے کو اپنے پاس بلاتی ہے اور تب ہی وہ چوہاں اس کی فنگر پر بائٹ کر لیتا ہے اور جب چوہاں اس کو کٹتا ہے تو اس کی فنگر سے بلٹ آنے لگتا ہے اور وہ چوہاں اگلے ہی پل زومبی بن جاتا ہے اور اب ہمیں یہ پتا ہے کہ اگر چوہے نے اس لڑکی کو کٹا ہے تو یہ بھی زومبی میں بدل جائے گی اور وہاں پر لیب کے ٹیچر آ جاتے ہیں یہ مسٹر لی تھے اور اب ہمیں یہاں پر یہ بات پتا چلتی ہے کہ مسٹر لی ان کے سائنس کے ٹیچر تھے اور جب مسٹر لی کو یہ بات پتا چلتی ہے کہ اس لڑکی کو چوہے نے کاٹ لیا ہے تو مسٹر لی اس لڑکی کو باہر جانے نہیں دیتے اور اس کو اندر ہی بند کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم یہاں پر ایک مین کریکٹر کو دیکھتے ہیں اور اس کی موم کا ایک ریسٹورنٹ ہوتا ہے اب اس کی سبھی فرنڈز اس کی موم کے ریسٹورنٹ پر جانے کے لیے اسے کہتے ہیں اور پھر سوان اپنے سبھی فرنڈ کو اپنی موم کے ریسٹورنٹ پر لے جاتا ہے اور یہاں پر ہم اس سیریز کی ایک اور مین کریکٹر کو دیکھتے ہیں جس کا نام ہوتا ہے اونچو اب اس رسٹورنٹ میں یہ کھانا کھاتے ہیں اور بہت زیادہ مستی کرتے ہیں اور ساتھ ہی اپنے سکول کے ٹیچر کی بات بھی کرتے ہیں یہ مسٹر لی کی بات کر رہے تھے کہ جب سے ان کا بیٹا گائب ہوا ہے وہ سب کے ساتھ بہت ہی عجیب سا بیہیف کرتے ہیں اور یہاں پر یہ لوگ جنسو کی بات کر رہے تھے اب جنسو گائب ہو گیا تھا اور ہم لوگوں نے لاس سین میں اس کو ایک سوٹ کیس میں بند دیکھا تھا اس کے بعد جنسو کا پتہ کسی کو بھی نہیں تھا اور پھر اس کے بعد یہ لوگ اٹھ کر باہر جاتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سوین اونچو کو پسند کرتا تھا اونچو سوین سے اپنے بال کھول کر پوچھتی ہے کہ وہ کیسی لگتی ہے اب سوین اس بات کو سوچتا ہے کہ شاید اونچو بھی اس کو لائک کرتی ہے اس کے بعد وہ سب لوگ اپنے گھر چلے جاتے ہیں اور اب ہم اس لڑکی کو دیکھتے ہیں جس کو مسٹر لی نے بند کر دیا تھا لیکن ابھی تک وہ زومبی نہیں بنی تھی اور پھر اگلی صبح ہم اونچو کو دیکھتے ہیں جو اپنے فادر کے ساتھ پیٹھی باتیں کر رہی تھی اسی دوران اس کے گھر سین آ جاتا ہے اور اس پاس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سوین اور اونچو دونوں سیم ہی بلڈنگ میں رہتے تھے اور یہاں پر یہ گیم بھی کھیلتے ہیں اور ڈیسائٹ کرتے ہیں کہ جو اس گیم کو ہارے گا وہ جیتنے والے کا بیک سکول تک لے کر جائے گا اب اونچو اس گیم کو ہار جاتی ہے اور وہ سین کا بیک لے کر سکول تک جاتی ہے اس کے بعد ہی دونوں سکول آ جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ سکول کا محول بہت زیادہ اچھا تھا اور سکول میں سبھی سٹوڈنٹس بہت زیادہ خوش نظر آ رہے تھے اس کے بعد ہم وہی لڑکوں کو دیکھتے ہیں جن لوگوں نے جنسو کو مارا تھا اب یہ سبھی لڑکے سکول کے ایک لڑکا اور ایک لڑکی کو بیک والی بلڈنگ پر لے جاتے ہیں جہاں پر کنسٹرکشن کا کام چل رہا تھا اب یہ سبھی لڑکے اس لڑکے کو بہت زیادہ مارتے ہیں اور یہ سبھی لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ جنسو کے غائب ہونے کی خبر ٹیچر کو اسی لڑکے نے بتایا ہے اور وہ جس لڑکے کو اپنے ساتھ لائے تھے اس کی خراب سے ویڈیو بنانے لگتے ہیں اور اس ویڈیو سے اس لڑکی کو بلیک میل کرتے ہیں اور یہاں پر انٹری ہوتی ہے تھرڈ مین کریکٹر کی جس کا نام تھا سو یو اب سو یوک اس لڑکی کو بچاتا ہے اور وہاں سے لے کر چلا جاتا ہے اور تب ہی اس کو چاہتے ہوئے راستے میں ان جو دیکھ لیتی ہے جو اس کو دیکھ کر اپنے بال کھول دیتی ہے اور یہاں پر یہ ہمیں بات سمجھ آتی ہے کہ ان جو سین کو نہیں بلکہ سو یوک کو پسند کرتی تھی اور دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سو یوک اور سین دونوں فرنٹ تھے اور پھر ان کی کلاس میں ان کی کلاس ٹیچر آ جاتی ہے وہ ان سب سے موبائل کلیکٹ کرنے لگتی ہے اور سب سے اس غائب ہونے والی لڑکی کے بارے میں پوچھتی ہے تب ہی ایک سٹوڈنٹ ٹیچر کو بتاتا ہے کہ اس نے اس لڑکی کو لازٹ ٹائم سائنس لیب میں دیکھا تھا اب ٹیچر مسٹر لی سے پوچھنے کے لیے سائنس لیب میں آ جاتی ہے لیکن مسٹر لی اس کو صاف منع کر دیتے ہیں کہ وہ لڑکی یہاں پر نہیں آئی تھی تب ہی وہاں پر ٹیچر کو عجیب سی آواز آتی ہے لیکن مسٹر لی اس کو کہتے ہیں کہ اس نے ایک چوہے کو بند کیا ہوا ہے اور یہ آواز بھی اسے چوہے کی ہوگی جب ٹیچر یہاں سے چلی جاتی ہے تو ہم اس لڑکی کو دیکھتے ہیں جو اب پوری طرح سے زومبی بن چکی تھی تب ہی مسٹر لی اس کو ایک انجیکشن لگاتے ہیں مسٹر لی شاید اس لڑکی پر کوئی ایکسپیرمنٹ کر رہے تھے اب وہ لڑکی مسٹر لی سے کہتی ہے کہ مجھے مت مارنا تو مسٹر لی اس کو کہتے ہیں کہ ہاں امید کرو میں تمہیں نہیں ماروں گا شاید وہ یہ جانتے تھے کہ یہ لڑکی مرنے والی ہے پھر اس کے بعد مسٹر لی یہاں سے کلاس میں چلے جاتے ہیں جہاں پر ہم اس لڑکے کو دیکھتے ہیں جو ابھی بھی اس لڑکی کو دنگ کر رہا تھا جس نے پہلے اس لڑکی کی ویڈیو بنائی تھی یہ لڑکا انہی لڑکوں میں سے تھا جن لوگوں نے جنسو کو بھی مارا تھا یہاں پر مسٹر لی ایک وائرس کا ٹاپک پڑھا رہے تھے اور وہ بہت ہی کانفیڈنس کے ساتھ کہتے ہیں کہ بک میں غلط لکھا ہوا ہے اب دوسری طرف وہ لڑکی پر چھوٹ جاتی ہے جس کو مسٹر لی نے باندھ کر رکھا ہوا تھا اور وہ اپنی کلاس میں اپنی کلاس ٹیچر کے پاس آ جاتی ہے اور وہ اپنی کلاس ٹیچر کو سب کچھ بتا دیتی ہے کہ اس کو مسٹر لی نے باندھ کر رکھا ہوا تھا کلاس کے سبھی سٹوڈنٹس اس کی یہ حالت دیکھ کر بہت زیادہ ڈر جاتے ہیں اور وہ لڑکی یہ بھی بتاتی ہے کہ مسٹر لی نے اس کو عجیب سے انجیکشن دیئے ہیں اب یہ سبھی باتیں پوری کلاس میں پھیل گئی تھی تب ہی جلدی سے سو یوگ اس لڑکی کو میڈیکل روم میں لے جاتا ہے اور آنچو بھی سو یوگ کے پیچھے چلی جاتی ہے اور جب اس لڑکی کو بیٹ پر اٹھایا جاتا ہے تو وہ آنچو کے ہاتھ پر کٹ لیتی ہے اور دوسری طرف کلاس میں سبھی لوگ یہ باتیں کر رہے تھے کہ مسٹر لی نے شاید اس لڑکی کے ساتھ اس لیے ایسا کیا کیونکہ وہ لڑکی اپنے کینک کے ساتھ مل کر ان کے بیٹے کے ساتھ بہت زیادہ برا کیا کرتی تھی اور یہی پر ہم ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو اپنا بیک اٹھا کر اپنے گھر چا رہی تھی کیونکہ اس لڑکی کی بہت زیادہ طبیت خراب تھی اور یہ لڑکی چپ چھاپ اپنے گھر چلی جاتی ہے اس کے بعد سوائن کو پتہ چلتا ہے کہ اس لڑکی نے آنچو کو کٹ لیا ہے اب یہ آنچو کو بچانے کے لیے اس کے پیچھے بھاگتا ہے لیکن جب چا کر دیکھتا ہے تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا اس لڑکی کو ایمبولنس میں ڈال کر لے جاتے ہیں اور آنچو کے فادر اس کو پٹی پان دیتے ہیں آنچو کے فادر بھی ایمبولنس میں کام کیا کرتے تھے اب آنچو کلاس میں جاتے ہوئے سویوک کو بلاتی ہے اور اس کو اپنا نیم بیس دیتی ہے اب نیم بیس دینے کا مطلب کوریا میں یہ تھا کہ ڈیٹ پر جانے کے لیے پوچھنا اب سویوک اس سے پوچھتا ہے کہ کیا تم میرے ساتھ ڈیٹ پر جانا چاہتی ہو تو وہ کہتی ہے کہ ہاں وہ وہاں پر سین آجاتا ہے اب اس بات پر آنچو کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے کیونکہ وہ یہ سوچتی ہے کہ ہم دونوں کے درمیان میں سین نے آ کر ہم دونوں کو ڈسٹرپ کر دیا دوسری طرف مسٹر لی جب لیب میں آ کر چیک کرتے ہیں تو وہ لڑکی وہاں پر نہیں تھی اور وہ بہت زیادہ ٹینچن میں آ جاتے ہیں تب ہی وہاں پر سکول کے ٹیچرز آ جاتے ہیں اور وہ مسٹر لی سے اس لڑکی کے بارے میں پوچھتے ہیں اور ان کو پکڑ کر پرنسپل کے آفیس لے جاتے ہیں وہاں پر مسٹر لی ان کو بتاتے ہیں کہ اس لڑکی کو باہر نہیں بھیجنا چاہیے تھا اس کو قارنٹائن میں رکھنا چاہیے تھا لیکن اس سبھی معاملے کو پرنسپل پولیس تک لے جانا نہیں چاہتے تھے لیکن اب مسٹر لی پرنسپل سے کہتے ہیں کہ جب میرے بیٹے کے ساتھ اس سکول میں اتنا برا ہوتا تھا تب تو آپ نے کہیں پر بھی ایکشن نہیں لیا لیکن تب ہی وہاں پر پولیس بھی آ جاتی ہے اور مسٹر لی کو اریسٹ کر لیتی ہے اور دوسری طرف ہم سکول کی ایک میڈیکل تیچر کو دیکھتے ہیں جس کو اس لڑکی نے کارڈ لیا تھا اور وہ فوراں ہی زومبی میں بدل جاتی ہیں ہم سکول میں دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بریک ہو جاتی ہے اور پھر سبھی سٹوڈنٹ لنچ کرنے کے لیے کینٹین پر چلے جاتے ہیں کینٹین میں اونچو بیٹھی اپنے فرنٹ سے باتیں کرتی ہے کہ وہ سو یوک کو کیسے پروپوس کر سکتی ہے اور دوسری طرف ہم سو یوک کو دیکھتے ہیں جو کسی دوسری لڑکی کو امپریس کرنے کے چکروں میں تھا یہ لڑکی کلاس کے پریزیڈنٹ تھی اب یہ الگ سب سے اس لیے رہتی تھی کیونکہ اس کے مدر نے اس کو زبردستی کلاس پریزیڈنٹ بنوایا تھا اور اس کو یہ بات بالکل بھی اچھی نہیں لگتی تھی اسی وجہ سے کلاس کا کوئی بھی سٹوڈنٹ اس کی عزت نہیں کرتا تھا اور دوسری طرف ہم اسی گینگ کے دو لڑکوں کو دیکھتے ہیں جن لوگوں نے مل کر جنسو کو مارا تھا اب وہ لڑکے گزرتے ہوئے میڈیکل لیب کی طرف دیکھتے ہیں جہاں پر ہم اس ٹیچر کو دیکھتے ہیں جو سومبی میں بدل کر اچیب سی ایکٹیوٹی کر رہی تھی اور یہ دونوں لڑکے اب اس ٹیچر کی ویڈیو بنانا شروع کر دیتے ہیں لیکن تب ہی وہ ٹیچر اچانک سے ان دونوں پر اٹیک کر دیتی ہے اور ان دونوں لڑکوں میں سے ایک کی کال نوچ کر کھا جاتی ہے اور اب یہ لڑکا بھی فوراں سے زومبی بن جاتا ہے اور یہ دوسرے سٹوڈنٹ کو کھانے لگتا ہے اور پھر ہم سکول کے چھت کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر وہ لڑکی سوسائٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے جس کی ان لڑکوں نے ویڈیو بنائی تھی تب ہی وہاں پر اس لڑکی کا دوست آ جاتا ہے اور اس کو منع کرتا ہے کہ تم ایسا مت کرو تو لڑکی اس سے کہتی ہے کہ تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو کیا تم مجھے پسند کرتے ہو تو وہ لڑکا کہتا ہے کہ ہاں میں تمہیں پسند کرتا ہوں وہ لڑکی کہتی ہے کہ ایسا مت کرو کیونکہ تم بھی لوسر ہو اور میں بھی لوسر ہوں اور ہم دونوں مل کر بہت ہی بڑے لوسر بن جائیں گے اس کے بعد وہ لڑکی سوسائٹ کرنے لگتی ہے لیکن تب ہی اس کی نظر نیچے جاتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کچھ سٹوڈنٹ ونڈو سے چلانگ لگا رہے ہیں یہ سٹوڈنٹ ایکچلی زومبیز کو لے کر کود رہے تھے یہ دیکھ کر وہ لڑکی بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے اب سبھی زومبیز جو نیچے گر گئے تھے وہ گراؤن میں سٹوڈنٹس پر اٹیک کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم سکول کی کینٹین کو دیکھتے ہیں یہاں پر ابھی بھی ریلیکس محول تھا کیونکہ یہاں پر ابھی بھی کسی کو نہیں پتا تھا کہ سکول میں کیا ہو رہا ہے اونچو یہاں پر سین سے کہتی ہے کہ تم سویوک سے بتا کرو کہ وہ مجھے پسند کرتا ہے یا نہیں کرتا یہ سب سن کر سین کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ اس کی ہیلپ کرنے کے لیے منع کر دیتا ہے تب ہی اونچو ونڈو پر دیکھتی ہے کہ وہاں پر بہت زیادہ سٹوڈنٹس بھاگ رہے ہیں اور تب ہی اس کی نظر پیچھے جاتی ہے وہ وہاں پر دیکھتی ہے کہ وہ زومبیز بھی تھے جو سٹوڈنٹس کو نوچ نوچ کر کھا رہے تھے یہاں پر سب سے پہلے ہم اس لڑکے کو دیکھتے ہیں جو اس گینگ کا حصہ تھا وہ سب سے پہلے زومبی بنا تھا اور وہ یہاں پر آ کر فوراً اونچو پر اٹیک کر دیتا ہے اب اس سیریز کی اپیسوڈ ٹو میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وہ سٹوڈنٹس گراؤن میں کھیل رہے تھے تب ہی ان پر زومبیز آ کر اٹیک کر دیتے ہیں اور گراؤن سے سبھی سٹوڈنٹس بھاگنے لگتے ہیں اس کے بعد ہم پرنسپل کے آفیس کو دیکھتے ہیں جہاں پر وہ سب ٹیچرز پر چلا رہے تھے اور یہ سکول کا پرنسپل اس بات پر سب کو ڈانٹ رہا ہوتا ہے کہ زومبیز والی بات نیوز تک چلی گئی ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن ایک ٹیچر کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آتی اب وہ اناؤنسمنٹ کرنے کے لیے باہر چلی جاتی ہے تب ہی وہاں پر ایک زومبی آ جاتا ہے اور ایک ٹیچر کو کھا لیتا ہے اس کے بعد ہمیں کینٹین کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہم نے دیکھا تھا کہ آنچو پر ایک زومبی نے اٹیک کر دیا تھا لیکن تب ہی وہاں پر سین آ کر آنچو کو بچا لیتا ہے اب سین آنچو کو بچا لیتا ہے اور وہ دونوں وینڈو سے چلانگ لگا دیتے ہیں لیکن باہر بھی بہت زیادہ زومبیز تھے اب وہ دونوں زومبیز سے بچتے ہوئے گیٹ کی طرف بھاگتے ہیں تب ہی وہاں پر ایک ٹرک کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا ٹرائیور بھی زومبی بن گیا تھا اب سین آنچو کو بچا کر ایک بیلڈنگ کے فرس فلور پر پہنچ جاتے ہیں اب وہ لوگ ایک کلاس روم میں پہنچتے ہیں وہاں پر سٹوڈنٹ دروازہ نہیں کھولتے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ بھی زومبیز ہیں لیکن ان کے کہنے پر یہ لوگ دروازہ کھول دیتے ہیں اور وہ سبھی لوگ کلاس روم کے اندر چلے جاتے ہیں اور دوسری طرف ہم سوئیوک کو دیکھتے ہیں جو کلاس کے پرسیڈنٹ کو لے کر بھاگ رہا تھا اور وہ بھی اب ونڈو کے ذریعے اس کلاس روم میں آ جاتا ہے اب کلاس میں سبھی لوگ اکٹے ہو گئے تھے دوسری طرف اس پہلے والی لڑکی کو دیکھتے ہیں جو سب سے پہلے زومبی بنی تھی اب اس کو ہسپیٹل پہنچا دیا جاتا ہے مسٹر لی نے ایک کیج میں ایک چوہے اور ایک بلی کو رکھا تھا لیکن چوہاں بلی سے ڈر کر اس کیج کے کونے میں بیٹھا رہتا تھا لیکن جب ایک دن چوہے کو بہت زیادہ غصہ آیا تو مسٹر لی نے اس کے ڈی آنے کو لے لیا اور پھر اس کے ڈی آنے سے ایک میڈیسن بنائی اور اس میڈیسن کو مسٹر لی نے اپنے بیٹے کی باڈی میں ٹرانسفر کر دیا اب ان کو یہ لگتا تھا کہ ان کا بیٹا بھی بہت زیادہ ڈر پوک ہے اس وجہ سے اس کو بھی غصہ آئے گا لیکن سب سے پہلے ان کا بیٹا زومبی بن گیا اور اس نے سب سے پہلے اپنی مدر کو ہی مار دیا یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسٹر لی ایک بہت زیادہ سائیکو تھا اس کے بعد ہم ہسپیٹل میں اس لڑکی کو دیکھتے ہیں جہاں پر اس پر کچھ ٹیسکی جا رہے تھی تب ہی وہ لڑکی وہاں پر دو ڈاکٹرز کو کاٹ لیتی ہے اور وہ ڈاکٹرز فوراں سے زومبی میں بدل جاتے ہیں اور پورے ہسپیٹل میں زومبیز پھیل جاتے ہیں کیونکہ یہ لوگ سب ہی ایک دوسرے کو کاٹ رہے تھے دوسری طرف ہم اس لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کہ سکول سے چلی گئی تھی اس کے قسمت کافی زیادہ اچھی تھی کیونکہ یہ اس انسیڈنٹ سے پہلے ہی سکول سے باہر آ گئی تھی وہی پر رور پر ہم ایک بس کو دیکھتے ہیں اس بس میں سب ہی اس سکول کے سٹوڈنٹس تھے جو کیمز کھیل کر واپس سکول آ رہے تھے وہ جب سکول پہنچتے ہیں تو یہاں آ کر ان کے ہوش اڑ جاتے ہیں دوسری طرف کلاس میں بن سٹوڈنٹ فون کو ڈھونٹے ہیں تاکہ وہ فون سے کسی کی ہیلپ کو بلا سکیں وہ لوگ فون سے کال کرتے ہیں پولیس سٹیشن میں لیکن پولیس سٹیشن میں کسی کو بھی کوئی اثر نہیں ہوتا وہ سب لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید بچے ہمارے ساتھ مزاق کر رہے ہیں دوسری طرف پولیس کے دوسری دیپارٹمنٹ میں بھی کال آتی ہے کہ ہاسپٹل میں زومبیز پھیل گئی ہیں اب وہ تھوڑا سا اس بات کو لے کر سیریس ہو جاتے ہیں دوسری طرف اونچو اپنے فادر کو بھی کال کر دیتی ہے پھر یہ سب سن کر اونچو کے فادر اپنے سٹاف کے ساتھ مہا سے نکل جاتے ہیں ان سب کی ہیلپ کرنے کے لیے پھر ان کی کلاس میں وہاں پر ایک ٹیچر آ جاتے ہیں اب سب سٹوڈنٹ ٹیچر کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں ٹیچر وہاں پر سب سٹوڈنٹ سے کہتے ہیں کہ دور اور فنڈو کو اچھے طریقے سے بند کر دو اسی دوران اونچو اس ٹیچر کے ہاتھ کو نوٹس کرتی ہے کہ اس ٹیچر کے ہاتھ پر بھی زومبی نے کٹا ہوا تھا اکلے ہی پل وہ ٹیچر زومبی بن جاتا ہے اور وہاں پر ایک لڑکی کو بھی کٹ لیتا ہے اور اس کو بھی اپنے ساتھ زومبی بنا دیتا ہے یہاں پر سب سٹوڈنٹ اس ٹیچر کے ساتھ کافی زیادہ فائٹ کرتے ہیں اس کے بعد وہ اس ٹیچر کو اس روم میں ہی بند کر کر چلے جاتے ہیں اب یہاں سے نکل کر یہ لوگ لیب میں جانے کے لیے بھاگتے ہیں اور یہاں پر سو یوک سبی کو اڑ اڑ کر مارتا ہے کیونکہ یہ بہت ہی اچھا فائٹر تھا اس کے بعد وہ فائنلی لیب میں پہنچ جاتے ہیں لیکن جب وہ لیب تک پہنچتے ہیں تو وہاں کا لگ لگا ہوا تھا اب انجو اس لگ کو توڑتی ہے تب ہی دوسرے سٹوڈنٹ ان زومبیز کو روپنے کی کوشش کرتے ہیں اور جب یہ لوگ لیب میں پہنچ جاتے ہیں تو وہاں کی سبی وینڈوز اور دور کو بند کر لیتے ہیں انجو یہاں پر سب سے سو یوک کے بارے میں پوچھتی ہے کیونکہ وہ لیب کے باہر ہی رہ گیا تھا انجو اب یہ بات سوچتی ہے کہ سو یوک بھی زومبی بن گیا ہوگا اس کے بعد ہمیں چھت کا سین دکھایا جاتا ہے ان دونوں لڑکا لڑکی کے بارے میں اپیسوٹ 1 میں بھی دیکھا تھا اس کے بعد سین شیفٹ ہوتا ہے اور ہم واش روم میں ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو کہ زومبی سے ہی چھپی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ والے واش روم میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی چھپے ہوئے تھے اب ان دونوں میں سے لڑکی انفیکٹڈ تھی لیکن لڑکی کو اس بات کا نہیں پتا تھا اب یہ ساتھ ہی واش روم میں جو لڑکی تھی وہ اس لڑکی کو اس واش روم سے باہر نکالتی ہے اور اس لڑکی کو اسی واش روم میں بند کر دیتی ہے اور اگلے ہی پر وہ لڑکی بھی زومبی بن جاتی ہے تب ہی ایک ایرو آ کر اس لڑکی زومبی کے سر پر لگتا ہے اور یہاں پر ہم اس سیریز کے دو مین اور کریکٹرز کو دیکھتے ہیں جو وہ اور ایرو کو چلانا جانتے تھے اور ان لوگوں کو ہم نے بس میں دیکھا تھا یہ لوگ بس میں سے یہاں پر آئے تھے دوسری طرف ہم ٹیچر کو دیکھتے ہیں جو یہ اناؤسمنٹ کرتی ہیں کہ سکول کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے اور جو سٹوڈنٹ جہاں پر ہے وہیں پر چھپ جائے اسی دوران ہمیں سبھی سٹوڈنٹس کو دکھایا جاتا ہے کہ کون کہاں پر چھپا ہوا ہے اور ہم پرنسپل کو بھی دیکھتے ہیں جو کہ ٹیبل کے نیچے چھپے ہوئے تھے اب آنجو کی فرنڈ سین سے بات کرتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ آنجو نے کیا تمہیں بتایا ہے کہ وہ سویوک کو پسند کرتی ہے اس کے بعد آنجو کی فرنڈ اس کے پاس چلی جاتی ہے آنجو اپنی فرنڈ کی باڈی کو نوٹس کرتی ہے کہ اس کی باڈی بلکل تھنڈی ہو رہی ہے اور دوسرے ہی پل وہ زومبی بن جاتی ہے یہ آنجو کی بہت اچھی فرنڈ تھی اور اب وہ زومبی بن کر آنجو پر ہی سب سے پہلے اٹیک کرتی ہیں لیکن تب ہی اس کو ونڈو سے نیچے گرا دیتے ہیں اب ان جو اس کا ہاتھ پکڑتی ہے اور اس کا ہاتھ بھی چھوڑنے کو اس کا دل نہیں کر رہا تھا کیونکہ وہ اس کی بہت ہی اچھی دوست تھی ان جو ان سب حالات سے بہت ہی زیادہ مایوس ہو گئی تھی اور دوسری طرف ہم سو یوک کو دیکھتے ہیں جو کہ زندہ تھا اور ایک بینچ کے ساتھ لگ کر چھپا ہوا تھا اب یہ سب ہی لوگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ پائپ سے اتھر کر نیچے جائیں گے کیونکہ کچھ ہی دیر میں دور ٹوٹ جائے گا اور سب ہی زومبی زندہ آ جائیں گے تب ہی سین کہتا ہے کہ میں سب سے پہلے نیچے جاؤں گا جب اس کی نظر اونچوں پر پڑتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اونچوں کو کسی کی بھی پرواہ نہیں تھی وہ خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی وہ اونچوں کو دیکھ کر اپنے سائیڈ کرتا ہے کہ وہ لاس میں جائے گا اور وہ سب ہی سٹوڈنٹس کو پھیجتا ہے جہاں پر پائپ ختم ہوتا ہے وہاں پر اناؤنسمنٹ روم تھا اور وہی پر ان کے ٹیچر بھی تھی اور پھر ان کے ٹیچر سب کو ایک ایک کر کر اندر بلا لیتی ہے اب اوپر سین اور اونچوں بچے تھے سین اس کو وہاں سے جانے کے لیے کہتا ہے لیکن اونچوں اس کو کہتی ہے کہ مجھے نہیں جانا کیونکہ اب یہاں پر کوئی بھی نہیں بچا جس کو میں پسند کرتی ہوں یہ سن کر سین بہت زیادہ ہرٹ ہو جاتا ہے اور وہ فائنلی اونچوں کو منا کر اس کو نیچے بھیج دیتا ہے دوسری طرف ہم سویوک کو دیکھتے ہیں جو زومبی سے بچ کر بھاگ رہا تھا اور ونڈو سے باہر آ جاتا ہے لیکن تب ہی جب سین پائپ سے نیچے اترنے لگتا ہے تو وہاں پر اس روم میں بہت زیادہ زومبیز آ جاتے ہیں اور وہ سین کو لے کر نیچے کوچ جاتے ہیں اور ایٹ دا اینڈ ہمیں ایسا دکھایا جاتا ہے کہ شاید وہ زومبیز کے ساتھ نیچے گر کر مر گیا اس کے ساتھ یہی پر اپیسوڈ 2 اینڈ ہو جاتا ہے اپیسوڈ 3 سٹارٹ ہوتا ہے مسٹر لی سے مسٹر لی پولیس آفیسر کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہاں یہ وائرس میں نہیں بنایا ہے یہی پر سین کٹ ہو جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں اس لڑکی کو جس کی طبیعت خراب تھی وہ لڑکی جب پبلک ٹوائلٹ پر جاتی ہے تو وہاں پر اس کی ایک بیبی کی برد ہوتی ہے اور اسی لیے اس لڑکی کی طبیعت خراب تھی لیکن یہ اپنے بیبی کو وہی پر چھوڑ کر چلی جاتی ہے جب یہ باہر آتی ہے تو دیکھتی ہے کہ باہر بہت زیمز تھے اس کے بعد ہم سوئیوک کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک ونڈو پر تھا اور وہ پائپ کی ذریعے ایک روم میں جانے کی کوشش کر رہا تھا اور یہ دیکھتا ہے کہ کچھ زومبی سین کو لے کر نیچے کوتھ رہے ہیں اور یہ وہی سین ہے جو لاسٹ اپیسوڈ میں اینڈ ہوا تھا لیکن یہاں پر سوئیوک سین کی مدد کرتا ہے وہ دونوں پھر کانفرنس روم میں اینڈر ہو جاتے ہیں اور جب یہ سب لوگ اس کلاس روم میں آ جاتے ہیں تو یہاں پر بہت ہی عجیب چیزیں ہوتی ہیں اب وہ لڑکی جس نے پنک کلر کا سویٹر پہنا ہوا تھا وہ سب کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ جلدی سے ونڈو بند کرو تب ہی ایک لڑکا اس کے پاس آ کر کہتا ہے کہ ان دونوں کو اندر آنے دو تب ہی ہم ونڈو کو بند کریں گے لیکن وہ لڑکی اس لڑکے کے ساتھ بتتمیزی کرنے لگتی ہے لیکن وہاں پر ان کی ٹیچر آ جاتی ہے اور ان دونوں کو چپ کروا دیتی ہے اس کے بعد وہی پر انہیں ایک کمپیوٹر نظر آتا ہے اور کمپیوٹر پر اب یہ باہر کا سین دیکھنے لگتے ہیں کہ باہر آخر کیا چل رہا ہے اس کے بعد ہم باہر کے سین کو دیکھتے ہیں جہاں پر ہر طرف سومبیز پھیلے ہوئے تھے اور کچھ لوگ یہ ویڈیوز بنا کر اپلوڈ بھی کر رہے تھے اب یہ ویڈیو ان لوگوں تک بھی پہنچ جاتی ہیں اور پھر سب لوگوں کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ باہر بھی سومبیز پھیلے ہوئے ہیں تب ہی اچانک سے ایک سومبی پائپ کے ذریعے ونڈو تک آ جاتا ہے وہاں پر سوہیوک جا کر ایک راڈ سے اس پر اٹیک کرتا ہے لیکن تب ہی سین کا فرنٹ کمپیوٹر کا سی پیو اٹھا کر اس کو مارنے لگتا ہے لیکن اسی فائٹ کے دوران اس کے ناک سے بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے تب ہی وہ پنک سویٹر والی لڑکی اس کو کہتی ہے کہ تم انفیکٹیڈ ہو چکے ہو تم بھی زومبی بننے والے ہو یہی پرسین کٹ ہو جاتا ہے ہم ایک پالیٹیشن کو دیکھتے ہیں جہاں پر آنجو کے فادر اس کو پریسکیو کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے اور یہاں پر پالیٹیشن کا ایک میمبر انفیکٹیڈ ہو چکا تھا دوسری طرف ہم روم میں سین کے فرنٹ کو دیکھتے ہیں جس پر سب ہی لوگ الزام لگا رہے تھے کہ وہ انفیکٹیڈ ہو چکا ہے اور وہ بھی جلدی زومبی بن جائے گا تب ہی وہ سب لوگ اس کو ایک روم میں ایک گھنٹے کے لیے رہنے کے لیے کہتے ہیں اور ٹیچر جس لڑکی نے اس پر الزام لگایا تھا اس کو کہتی ہے کہ اگر یہ ایک گھنٹے کے اندر اندر زومبی نہ بنا تو تم جا کر اس کو سوری بولو گی اور دوسری طرف ہم سین کی موم کو دیکھتے ہیں جنہوں نے نیوز میں اب زومبی کے بارے میں سن لیا تھا اور وہ اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے اپنی سکوٹی لے کر چلی جاتی ہیں اور اب پولیس بھی پوری سٹی کو کور کر رہی تھی تاکہ جو بھی انفیکٹڈ لوگ ہیں وہ باہر نہ آسکیں اور ان کی وجہ سے دوسرے لوگ انفیکٹڈ نہ ہو اس کے بعد سکول کے واش روم میں ہم چار سٹوڈنٹس کو دیکھتے ہیں جن لوگوں کو ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا دوسری طرف روم میں ہم سین کے فرنڈ کو دیکھتے ہیں جس کو روم میں رہتے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا لیکن وہ ابھی بھی انفیکٹڈ نہیں تھا تب بھی ٹیچر اس کو باہر بلانے کیلئے چاہتی ہے لیکن سین کا فرنڈ باہر نہیں آتا اب ٹیچر اس پنگ سویٹر والی لڑکی سے اس کو بلانے کیلئے کہتی ہے اور ساتھی یہ بھی کہتی ہے کہ وہ جا کر اس سے سوری بولے گی اب وہ پنگ سویٹر والی لڑکی جا کر اس کو سوری بولتی ہے اور اپنی پاکٹ سے ایک رومال نکال کر اس کے ہاتھ کی چوڑ کو صاف کرنے لگتی ہے لیکن یہ لڑکی سین کے فرنڈ کے ساتھ بہت ہی برا کرتی ہے یہ زومبی کے بلڈ کو اس رومال پر لگا کر اس کے ہاتھ پر لگا دیتی ہے تاکہ اس کا بلڈ زومبی کے بلڈ سے مل جائے اور اس کی باڈی بھی پوری طرح سے انفیکٹیڈ ہو جائے اور پھر سے یہ لڑکے کو برا بولتی ہے اب وہ بھی غصے میں آ کر اس سے لڑنے لگتا ہے لیکن یہ لڑکی ابھی سب کو یہی کہہ رہی تھی کہ یہ انفیکٹیڈ ہے لیکن سب ہی لوگ اس لڑکی کو کہتے ہیں کہ اگر وہ انفیکٹیڈ ہوتا تو ابھی تک زومبی بن جاتا اب جیسے ہی رات ہوتی ہے وہ پچھارا سین کا فرنڈ بھی انفیکٹیڈ ہو جاتا ہے اب یہاں پر سب ہی لوگ سین کے فرنڈ کے لیے بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ ایک ایسا لڑکا تھا جو بغیر کرے ہی سب کی ہیلپ کیا کرتا تھا لیکن اب سین کا فرنڈ بھی پوری طرح سے زومبی بن جاتا ہے اور وہ سب سے پہلے سین پر ہی اٹیک کرنے لگتا ہے لیکن سین اس کو ڈسٹریک کر کر ونڈو سے نیچے گرا دیتا ہے اور وہ ونڈو سے نیچے گر کر باقی زومبیز کے ساتھ بھاگنے لگتا ہے اب اس کو دیکھ کر سین بہت زیادہ اداس ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اس کا بہت ہی اچھا فرنڈ تھا دوسری طرف ہم اس لڑکی کو دیکھتے ہیں جو اپنے بیبی کو لے کر ادھر ادھر بھاگ رہی ہوتی ہے اب یہ لڑکی سین کے مام کے ریسٹورنٹ پہنچ جاتی ہے وہاں پر جا کر یہ خود کو بان دیتی ہے کیونکہ یہ بھی انفیکٹیڈ ہو گئی تھی اور اپنے بیبی کو ایک سائٹ پر رکھ دیتی ہے تاکہ زومبی بننے کے بعد وہ اپنے بیبی کو کوئی بھی نقصان نہ پہنچا سکے اب سکول کے لیب میں کافی زیادہ خاموشی تھی اور سب ہی لوگ خاموشی سے بیٹے ہوئے تھے اور سین کے فرنڈ کے لیے کافی زیادہ اداس تھے تب ہی وہ پنگ سویٹر والی لڑکی سب کو کہتی ہے کہ میں نے کہا تھا کہ وہ پہلے ہی انفیکٹیڈ ہے وہ یہ سوچتی ہے کہ سب لوگ اس کو تھانکیو بولیں گے کہ اس نے ان سب کی جان بچائی ہے تب ہی کلاس کے پریزیڈنٹ اس کو سلیپ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے سب کچھ دیکھ لیا تھا کہ تم نے کیا کیا اور کلاس کے پریزیڈنٹ سب کو سب کچھ بتا دیتی ہے کہ اس لڑکی نے کیا کیا تھا اب وہ لڑکی وہاں پر رونے لگتی ہے لیکن اس کو ابھی بھی اپنی گلتی پر پشتاوا نہیں تھا پھر وہ لڑکی باہر روتے ہوئے چلی جاتی ہے اور کلاس کے ٹیچر بھی اب اس لڑکی کے پیچھے جاتی ہے کیونکہ وہ ٹیچر اس کی جان بچانے کے لیے اس کے پیچھے گئی تھی لیکن وہاں پر تب ہی بہت سارے سومبیز آ جاتے ہیں اور اچانک سے ان لوگوں پر اٹیک کرنے لگتے ہیں تب ہی ٹیچر اس لڑکی کو وہاں سے لے کر بھاگ جاتی ہے اپیسوڈ فور میں ہم سین کی مدر کو دیکھتے ہیں جو اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے سکول کے گراؤن میں آ گئی تھی جب سین کی مدر سکول میں آ جاتی ہیں تو وہاں پر سب سے پہلے وہ سین کی فرنڈ کو دیکھتی ہیں لیکن یہ بات ان کو نہیں پتا تھی کہ سین کا فرنڈ بھی سومبی بن گیا ہے جب وہ سین کے فرنڈ کے پاس سین کا پوچھنے کے لیے آتی ہیں تو سین کا فرنڈ اور باقی سومبیز مل کر ان کو کٹ لیتے ہیں اور سبھی سومبیز مل کر ان کو کھا جاتے ہیں دوسری طرف سائنس لیب میں ہم ان سٹوڈنٹس کو دیکھتے ہیں جو یہ سوچ رہے تھے کہ شاید ٹیچر اور وہ لڑکی بچ گئے ہیں کیونکہ ان کے چلانے کی ابھی تک کوئی بھی آواز نہیں آئی تھی دوسری طرف ہم اس سٹوڈنٹ کو دیکھتے ہیں جو اس گینگ کا حصہ تھا جو لوگوں کو تنکیا کرتے تھے اب وہ سومبیز سے بچ کر باہر آ جاتا ہے تو وہ ایک سائیکل پر بیٹھ کر سکول سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اچانک سے اس کی سائیکل کی چین اتر جاتی ہے اور اس کے پیچھے بہت زیادہ زومبیز لگ جاتے ہیں پھر وہ دوبارہ سے سکول میں ہی چلا جاتا ہے اب وہ پرنسپل کے آفیس چلا جاتا ہے وہاں پر وہ کافی زیادہ زومبیز کو مارتا بھی ہے اور وہیں آفیس میں پرنسپل بھی چھپے ہوئے تھے دوسری طرف ہم ان دونوں لڑکیوں کو دیکھتے ہیں جو واش روم میں لڑ رہی تھی اس کے بعد ہم پولیس آفیسر کو دیکھتے ہیں جو ابھی بھی مسٹر لی سے اس وائرس کے بارے میں پوچھ رہے تھے مسٹر لی پولیس آفیسر کو بتاتے ہیں کہ انہوں نے یہ وائرس اس لیے بنایا تھا تاکہ وہ اپنے بیٹے کو مصبوط کر سکیں لیکن یہ وائرس ان کے بیٹے پر الٹا ہو گیا اور ان کے بیٹے نے زومبی بن کر سب سے پہلے اپنی مدر کو ہی کھا لیا اب یہ سٹی خالی ہو رہا تھا تب ہی پولیس آفیسر مسٹر لی کو اپنے ساتھ باہر لے کر جاتے ہیں لیکن وہاں پر بہت زیادہ زومبیز آ جاتے ہیں اب وہ پولیس آفیسر پر اٹیک کر دیتے ہیں تب ہی مسٹر لی پولیس آفیسر کو بچانے کیلئے جاتے ہیں لیکن ایک زومبی ان پر اٹیک کر دیتا ہے اور ان کو کاٹ لیتا ہے اب مسٹر لی کو یہ بات پتا تھی کہ وہ جلد ہی مر جائیں گے وہ پولیس آفیسر سے کہتے ہیں کہ سائنس لیب میں میرا لیپ ٹاپ ہے جس میں اس وائرس سے بچنے کا انٹی ڈاٹ ہے یہ سب سن کر پولیس آفیسر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اب مسٹر لی جو کہ زومبی بن چکے تھے لیکن وہ زومبی بننے کے باوجود اپنے آپ کو کنٹرول کر سکتے تھے اب پولیس آفیسر ایک لڑکے کے پاس پہنچتے ہیں اور اسے اپنے ساتھ امرجنسی مینجمنٹ میں جانے کے لیے کہتے ہیں کیونکہ وہاں پر جا کر وہ سب کو اس لیپ ٹاپ کے بارے میں بتا سکتے تھے جس میں وائرس کا انٹی ڈاٹ تھا اب صبح ہو جاتی ہے ہم ان سٹوڈنٹس کو دیکھتے ہیں جو سائنس لیب میں بھسے ہوئے تھے ابھی تک ان کے پاس کوئی بھی ہیلپ کے لیے نہیں آیا تھا دوسری طرف ہم واش روم میں بھسے سٹوڈنٹس کو دیکھتے ہیں انہوں نے رات میں بہت زیادہ فائٹ کی تھی اب وہ یہ سب لوگ ڈیسائٹ کرتے ہیں کہ وہ سبھی یہاں سے اکٹھے نکلیں گے اب گینگ کا وہی لڑکا جس نے اس لڑکی کی ویڈیو بنائی تھی جس لڑکی کو ہم نے چھت پر دیکھا تھا جو سوسائٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی اب وہ لڑکا اس کی ویڈیو کو اپلوڈ کر دیتا ہے لیکن وہ لڑکی اب اپنے آپ کو بچانے کے لیے باہر نکل جاتی ہے اور وہ یہ ڈیسائٹ کرتی ہے کہ وہ اس لڑکے کا فون توڑ دے گی تاکہ ویڈیو اپلوڈ نہ ہو سکے اس لیے اب وہ باہر نکل جاتی ہے لیکن تب ہی اس پر زومبیز اٹیک کر دیتے ہیں اور وہ زومبیز سے بچ بھی جاتی ہیں لیکن زومبیز نے اس کو کٹ لیا تھا زومبی کے وائرس کا اس لڑکی پر کوئی بھی اثر نہیں ہوتا اور دوسری طرف ہم سین اور سوئیوک کو دیکھتے ہیں جو اب سٹاف روم میں جانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ انہیں وہاں پر موبائل فون مل سکے جو وہ سٹاف روم میں پہنچتے ہیں تو وہیں پر وہ اس لڑکی کو دیکھتے ہیں جو فون کو توڑ رہی تھی تب ہی وہاں سے ایک فون سین اٹھا لیتا ہے لیکن وہ لڑکی سین کو مارنے کے لیے آگے آتی ہے تب ہی سوئیوک اس کو بچا لیتا ہے اور اس لڑکی کو پیچھے دھکا دے دیتا ہے اب سٹاف روم میں اور بھی زیادہ زومبیز آنے لگے تھے تب ہی سوئیوک ونڈو سے باہر جانے کی کوشش کرتا ہے لیکن سین ونڈو تک نہیں پہنچ پاتا اب وہ دور سے باہر جاتا ہے اب ہم پرنسپل اور اس لڑکے کو دیکھتے ہیں جو پرنسپل کے آفیس میں پہنچ گیا تھا پرنسپل اس لڑکے کو اپنی کار کی کی دیتے ہیں اور اس کو کار لانے کے لیے کہتے ہیں لیکن وہ اس چیز کے لیے منع کر دیتا ہے تب ہی ان کے ترمیان وہاں پر فائٹ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے تب اس کے بعد ہم انڈو کے فادر کو دیکھتے ہیں جو وہاں پر سب ہی لوگوں کو رسکیو کر رہے تھے لیکن اس جگہ پر بھی اب بہت زیادہ زومبیس آ گئے تھے وہ جھت پر جانے کی کوشش کر رہے تھے وہاں پر ان کے ہیلیکوپٹر نے آنا تھا تاکہ وہ سب لوگوں کو بچا کر وہاں سے لے جا سکیں دوسری طرف ہم سین کو دیکھتے ہیں جو دور سے باہر چلا گیا تھا اب وہ بھی پرنسپل کے آفیس میں پہنچاتا ہے وہاں پر وہ جا کر دیکھتا ہے کہ وہ لڑکا پرنسپل کو مار رہا ہے تب ہی سین اس لڑکے کو منع کرتا ہے اور اس کی ویڈیو بنانے لگتا ہے لیکن اس لڑکے کو اتنا زیادہ غصہ آتا ہے وہ پرنسپل کو ہی مار دیتا ہے اس کے بعد وہ سین کے پیچھے بھاگتا ہے اپیسوڈ 5 میں ہمیں دکھایا جاتا ہے وہ گین کا لڑکا اب سین کے پیچھے بھاگتا ہے اور سین کو روکنے کے لیے ایک چاکو سے بھی اس پر وار کرتا ہے لیکن سین کو وہ چاکو نہیں لگتا اور وہ بچ جاتا ہے سین ایک لائبری میں پہنچتا ہے اب وہ لڑکا سین کے ساتھ وہاں پر فائٹ کرتا ہے اور اس سے فون مانگتا ہے تاکہ وہ اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر سکے جو اس نے اپلوڈ کی تھی لیکن تب ہی سین فون اس کی آنکھ پر مارتا ہے اور جس سے وہ بہت زیادہ انجرڈ ہو جاتا ہے اور اس گینگ کے لڑکے کو سین نیچے بھینکر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اس لڑکے کو بھی اب سومبیز نے کاٹ لیا تھا اور سین لائبری سے بھاگ جاتا ہے اب اس کے بعد ہم واش روم میں سٹوڈنٹس کو دیکھتے ہیں جو وہاں پر بھسے ہوئے تھے اب وہ حمد کر کر وہاں سے باہر نکلتے ہیں اور وہ سکول کے میڈیکل روم میں پہنچتے ہیں جہاں پر ان کو ایک کمپیوٹر نظر آتا ہے جو سومبیز سے بچنے کے لیے پائپز کے راستے سے جاتا ہے دوسری طرف کمانڈرز کو دکھایا جاتا ہے جنہوں نے پوری سٹی میں مارشالہ لگا دیا تھا اور سبھی سگنلز کو بھی کٹ کر دیا تھا سین اب ایمرجنسی کال کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کا فون نہیں لگتا کیونکہ سٹی میں سبھی نیٹورکز ختم ہو گئے تھے دوسری طرف آن جو ایک سٹوڈنٹ کو ٹرون لانے کے لیے کہتی ہے جو اس نے بنا کر لیب میں رکھا ہوا تھا وہ لوگ اس ٹرون کو لانے کے لیے ونڈو کے راستے سے باہر نکل جاتے ہیں تب اس کے بعد پولیس آفیسر کو دکھایا جاتا ہے جو اسی آدمی کے ساتھ لیپ ٹاپ کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے اب وہ لوگ ایک گاڑی میں بیٹھتے ہیں لیکن وہاں پر وہ گاڑی بھی خراب تھی تو پھر وہ لوگ ایک ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں جو کہ سین کی مدر کا تھا وہاں پر جا کر وہ اسی لڑکی کو دیکھتے ہیں جس نے اپنے آپ کو باند دیا تھا اور اس کا بیبی بھی ان کو مل جاتا ہے اب سین بھی پائپ لائن سے نکل کر ایک میوسک روم میں پہنچ گیا تھا دوسری طرف آنجو اور وہ سٹوڈنٹ ڈرون لے کر آ گئے تھے اب وہ ڈرون کو سیٹ بھی کر دیتے ہیں اس ڈرون کی ہیلپ سے وہ سین کا بھی پتہ لگا لیتے ہیں اور اب یہ بات بھی ان کو پتہ چل جاتی ہے کہ سین بالکل ٹھیک ہے وہ ڈرون کو سٹی کی طرف بھی لے کر جاتے ہیں جہاں پر وہ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ گاریاں کھڑی تھی تب ہی ایک گاری میں ایک سٹوڈنٹ اپنے موم اور ڈیڈ کو دیکھتی ہے جو اب سومبی بن چکے تھے وہ یہ دیکھ کر بہت زیادہ روتی ہے اسی کے ساتھ سومبیز اب ان کے ڈرون کو بھی توڑ دیتے ہیں دوسری طرف آنجو کے فادر ان لوگوں کو بچا کر اپنے ہیلیکاپٹر میں ملٹری آفیس لے آئے تھے اب ملٹری کے لوگ ان کو ایک روم میں بند کر دیتے ہیں تاکہ وہ یہ ٹیس کر سکیں کہ یہ لوگ انفیکٹڈ ہیں یا نہیں اور وہ کھینگ کا لڑکا جو اب سومبی بن گیا تھا اب سومبیز بھی اس کے قریب نہیں آ رہے تھے دوسری طرف اس ویڈیو والی لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جس کو سومبیز نے کٹ لیا تھا لیکن ابھی تک اس کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا ہم سین کو دیکھتے ہیں جو کہ میوسک روم میں تھا اب وہاں پر وہی پنگ سویٹر والی لڑکی بھی تھی لیکن وہ اپنے بارے میں نہیں بتاتی کی کوشش کرتی ہے کیونکہ اس کے پیرنٹس کی دیتھ ہو گئی تھی لیکن اس کے فرنٹس اس کو ایسا کرنے سے روک لیتے ہیں جس کے بعد ان لوگوں کو ایک آئیڈیا آتا ہے جس سے وہ سین کے پاس پہنچ سکتے تھے تو ان کا پلین کچھ ایسا تھا کہ وہ سکول کے کچھ حصوں میں مائک کے سریعے سونگ کو چلائیں گے جس کی وجہ سے جتنے بھی زومبی سکول میں ہوں گے وہ وہاں پر چلے جائیں گے تب ہی پورا سکول خالی ہو سکتا ہے اور تب ہی وہ لوگ سین کے پاس جا سکتے تھے اور پھر وہ لوگ اس کو لے کر ٹیرس پر جا سکتے تھے تاکہ وہ لوگ اپنے لیے ہیلپ کو بلا سکیں اب وہ لوگ ایسا ہی کرتے ہیں اور سب ہی زومبیز بھاگ کر ایک جگہ پر اکٹا ہو جاتے ہیں لیکن ایک زومبی جو بہرا تھا اس کو سنائی نہیں دیتا تھا وہ وہی بر تھا جب وہ لوگ آہستہ آہستہ اس کے پیچھے سے چاہ رہے ہوتے ہیں تو وہ زومبی اچانک سے ان کو دیکھ لیتا ہے اور ان پر اٹیک کر دیتا ہے لیکن وہ زومبی پر اٹیک کر کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں تب ہی دوسری طرف اب اس لڑکے کو دیکھتے ہیں جس کو سین نے موبائل سے انچٹ کر دیا تھا اب وہ وہاں پر آ کر سبی کو مارنے لگتا ہے تب ہی اس کی نظر سوہیوک پر پڑتی ہے جو کہ زومبیز سے لڑ رہا تھا وہ اس زومبی کو مار دیتا ہے اور سوہیوک سے سین کے بارے میں پوچھتا ہے لیکن سوہیوک اس کو منع کر دیتا ہے اسی بات کو لے کر ان دونوں کے درمیان بہت زیادہ فائٹ ہوتی ہے وہ گینک کا لڑکا اب سوہیوک کو مارنے والا تھا لیکن تب ہی وہاں پر کلاس کی پریسیڈنٹ آ جاتی ہے وہ اس کو روپنے کی کوشش کرتی ہے لیکن تب ہی وہ اس کے ہاتھ پر کاٹ لیتا ہے لیکن سوہیوک اس لڑکے کو ونڈو سے نیچے گرا دیتا ہے دوسری طرف آنجو کے فادر جو کچھ گارڈز کو بے ہوش کر دیتے ہیں کیونکہ گارڈز آنجو کے فادر کی بات کو نہیں مان رہے تھے وہ سکول میں جانے کے لیے تیار نہیں تھے اسی لیے وہ ان گارڈز کو بے ہوش کر کر ان کا یونیفورم پہن کر باہر نکل آتے ہیں اس کے پاس سوہیوک اور کلاس کے پریسیڈنٹ سین اور باقی سٹوڈنٹ کے پاس پہنچ جاتے ہیں وہاں پر سین جب اس لڑکی کے ہاتھ پر دیکھتا ہے کہ اس کو سوپی نے کارڈا ہے تو وہ اس کو مارنے کے لیے آگے بڑھتا ہے تبیس سوہیوک اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو میں خود اس کو ونڈو سے نیچے گرا دوں گا پھر اس کے بعد ہم کچھ اور سٹوڈنٹس کو دیکھتے ہیں جو کہ میڈیکل روم میں تھے اب وہ باہر آ جاتے ہیں اور اپنے ایک ساتھی کی ہیلپ کرنے لگتے ہیں کیونکہ وہ بہت زیادہ انچٹ ہو گیا تھا اب وہ کلاس کی پریسیڈنٹ انفیکٹیڈ ہو چکی تھی تب ہی سوہیوک اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ سے باندھ لیتا ہے تاکہ وہ کسی اور کو نقصان نہ پہنچا سکے دوسری طرف ہم پولیس آفیسر کو دیکھتے ہیں جس نے اس لڑکی کے بیبی کو بچا لیا تھا اب وہ اس کو لے کر باہر نکلتے ہیں لیکن تب ہی ان کو وہاں پر ایک اور بچی نظر آتی ہے جس کے پیچھے بہت زیادہ زومبیز پڑے ہوئے تھے اب وہ اس بچی کو بھی لے کر دوبارہ ریسٹورانٹ میں آ جاتے ہیں دوسری طرف میوزک روم میں بھسے ہوئے سٹوڈنٹس اب ان کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی وہ لوگ اس روم کو کھول لے کی کوشش کرتے ہیں جہاں پر بہت زیادہ کھانا تھا اور اس روم کے اندر وہ پنک سویٹر والی لڑکی بھی تھی جو اندر سے اب دور کو لاک کر دیتی ہے دوسری طرف اونجو کے فادر جو اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے وہاں سے نکل گئے تھے لیکن سولجرز ان کو وہاں پر دیکھ لیتے ہیں اور ان پر فائر کرنے لگتے ہیں اب سبھی سٹوڈنٹس کو ایک کیمرہ ملتا ہے وہ اس کیمرے میں ریکارڈنگ کرتے ہیں اور سبھی اپنی فیلنگز کے بارے میں بتاتے ہیں دوسری طرف اونجو کے فادر اپنے آپ کو بچاتے ہوئے پانی میں کوت جاتے ہیں لیکن ایک بولٹ ان کو لگ جاتی ہے اور وہ انجٹ ہو جاتے ہیں اپیسوڈ سیون میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سو یوک ابھی بھی اس لڑکی کے پاس تھا جو انفیکٹیڈ ہو گئی تھی وہ اس کو بتاتا ہے کہ وہ اسے بہت زیادہ پسند کرتا ہے پھر ہم اس لڑکی کو دیکھتے ہیں جس لڑکی کی لڑکوں نے ویڈیو بنائی تھی جو اب آدھی زومبی بن گئی تھی کیونکہ اس کو بھی زومبیز نے کٹ لیا تھا اب وہ اپنے ٹیچر کے پاس آتی ہے تب ہی اس کے ٹیچر اس کو دیکھ کر کچھ مارنے لگتے ہیں لیکن اس ٹیچر نے اس کی کبھی بھی کوئی ہیلپ نہیں کی تھی جب اس کو لڑکے تنگ کیا کرتے تھے اسی لیے اب جب وہ زومبی بن گئی تھی تو وہ اپنے ٹیچر کو ہی کھا جاتی ہے کیونکہ اس کو بہت زیادہ بھوک بھی لگی ہوئی تھی دوسری طرف ہم میوزک روم میں بھزے ہوئے سٹورنٹس کو دیکھتے ہیں اب وہاں پر وہ ایک پلان بناتے ہیں اب ان سبھی سٹورنٹس کو ٹیرس پر جانا تھا تاکہ وہاں پر جا کر وہ اپنے لیے ہیلپ کو بلا سکے وہ لوگ یہ پلان کرتے ہیں کہ اس روم کو وہ دو حصوں میں ڈیوائٹ کر دیں گے کیونکہ وہ اس روم میں سومگ کو چلانے والے تھے تاکہ سبھی زومبیز اس روم میں اکٹے ہو جائیں اور وہ دوسری طور سے اس روم سے باہر نکل جائیں ان لوگوں کا پلان سکسسفل ہو جاتا ہے وہ لوگ دوسری طرف ہم آنجو کے فادر کو دیکھتے ہیں جب ایک پولیس سٹیشن سے کچھ گنز کو لیتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں دوسری طرف وہ سٹورنٹس جو ابھی بھی میڈیکل روم میں بھسے ہوئے تھے اب وہ سٹورنٹس یہاں سے باہر نکلنے کا ڈیسائٹ کرتے ہیں لیکن ان میں سے ایک سٹورنٹ بہت زیادہ انچر تھا وہ اس کو ایک بیٹ بنا کر اس پر لٹا کر وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جیسے ہی وہ باہر آتے ہیں وہ بیٹ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کی آواز سے سومبیز ان کے پیچھے آ جاتے ہیں وہ تب ہی فوراں سے باپی سکول کے اندر چلے جاتے ہیں اب وہ پولیس آفیسرز بچوں کو بچا کر بائیک پر لے کر جا رہے تھے تب ہی ان کی نظر ایک لڑکے پر پڑتی ہے جو ٹیرس پر چڑا ہوا تھا لیکن اس کا باؤ ایک ٹوٹا ہوا تھا وہ لڑکا ایک بلاؤگر بھی تھا اب وہ ان کو ہیلپ کے لیے بلاتا ہے لیکن جب وہ پولیس آفیسر اس لڑکے کو بچانے جاتا ہے جو دوسرا آفیسر اس کے ساتھ تھا وہ اس کو دھوکہ دے دیتا ہے اور بائیک لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے دوسری طرف سینڈ اور سوہیوک اور ان کے ساتھ کافی زیادہ سٹوڈنٹ تھے جو اب ٹیرس تک پہنچ گئے تھے لیکن ٹیرس کا دور اوپن نہیں ہو رہا تھا وہ اس کو کھولنے کی بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں اپیسود ایٹ میں ہمیں دکھایا جاتا ہے ٹیرس پر ابھی بھی ایک اور سٹوڈنٹ تھا لیکن وہ ان لوگوں کے بلکل بھی ہیلپ نہیں کرتا وہ دور کو اوپن نہیں کرتا تب ہی وہاں ٹیرس پر ملٹری کا ہیلیکاپٹر آ جاتا ہے وہ اس لڑکے کو لے کر چلے جاتے ہیں جب وہ اس لڑکے سے پوچھتے ہیں تو وہ سٹوڈنٹ ان کو بتاتا ہے کہ میں صرف اکیلہ ہی بجا ہوں جو زندہ ہوں اور باقی سب مر گئے ہیں وہ ملٹری کے لوگ اس لڑکے کو لے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں تب ہی وہاں پر ایک سٹوڈنٹ جو زومبی بن گئی تھی وہ سکول میں آگ لگا دیتی ہے جس کی وجہ سے وہاں پر سبھی فائر لائم بچ جاتے ہیں اور سبھی دور اوپن ہو جاتے ہیں اب ٹیرس کا دور بھی اوپن ہو گیا تھا پھر وہ سبھی لوگ ٹیرس پر چلے جاتے ہیں اور اپنے لیے ہیلپ بلانے لگتے ہیں تب ہی وہ گینگ کا لڑکا جو زومبی بن گیا تھا وہ دور اوپن کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اسی دوران اس کا ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے اب وہ سٹوڈنٹس چھت پر جا کر ایس او ایس لگتے ہیں تاکہ ان کو کوئی ہیلپ مل سکے دوسری طرح وہ آفیسر جو بلوگر کے ساتھ تھا جو اس کے ساتھ کا آفیسر تھا وہ اس کو دھوکہ دے کر نہیں بھاگا تھا بلکہ وہ اس کے لیے ایک بس لے آتا ہے اور اس کے ساتھ اس میں بچے بھی ہوتے ہیں اب وہ آفیسر اور بلوگر بس کے اوپر کوچ جاتے ہیں اور وہ دوسرا آفیسر ان کو وہاں سے لے کر چلا جاتا ہے دوسری طرف وہ چھت پر چڑے ہوئے سٹوڈنٹ اب وہ آگ جلانے کی کوشش کرتے ہیں تب ہی ان میں سے ایک سٹوڈنٹ اس کو اپنا لائٹر دیتی ہے جس سے وہ یہ بات سوچتے ہیں کہ یہ سٹوڈنٹ شاید سموکنگ کرتی تھی دوسری طرف ہم اس آفیسر کو دیکھتے ہیں جو بس چلا کر جا رہا تھا تب ہی ان کی بس سے ایک لڑکی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اب وہاں پر ملٹری کے لوگ بھی آ جاتے ہیں وہ لوگ سب کو رسکیو کر کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں دوسری طرف وہ پنگ سویٹر والی لڑکی جس نے اپنے آپ کو ابھی بھی بند کیا ہوا تھا اب وہ چھت پر پچے ہوئے سب سے سٹوڈنٹ کے لیے کھانا لے جانے کا سوچتی ہے اور دوسری طرف وہ ان باتوں کو بھی یاد کرتی ہے کہ جب اس کی ٹیچر نے اس کو بچاتے ہوئے اپنے چاند دے دی تھی لیکن جاتے ہوئے اس کو وہی گین کا لڑکا مل جاتا ہے جو آدھا زومبی بنا ہوا تھا اور اس کو بہت زیادہ بھوک بھی لگی تھی وہ پنگ سویٹر والی لڑکی کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور کھا جاتا ہے دوسری طرف سین اب آنچو کو بتا دیتا ہے کہ وہ اس کو لائک کرتا تھا لیکن آنچو کو یہ بات پسند نہیں آتی اور وہ اٹھ کر وہاں سے چلی جاتی ہے سین اس کو یہ بھی کہتا ہے کہ میں تمہیں پسند کرتا ہوں لیکن تمہیں مجھے پسند کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور جو اس کو کہتی ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ تب ہی وہاں پر وہی گین کا لڑکا آ جاتا ہے جو زومبی میں بندل گیا تھا وہ وہاں پر آ کر سبی سے فائٹ کرنے لگتا ہے لیکن کلاس کی پریسیڈنٹ جو آدھی زومبی تھی وہ اس کو اٹھا کر چھت سے نیچے پھینک دیتی ہے لیکن ابھی بھی وہ مرتا نہیں ہے اپیسوڈ 9 میں ہمیں دکھایا جاتا ہے اب وہ آفیسر جس کو ملٹری والے لے گئے تھے وہ ان کو بتاتا ہے کہ ایک ٹیچر مسٹر لی جس نے یہ وائرس بنایا تھا اب اس وائرس کا انٹی ٹاڈ اس کے لیپ ٹاپ میں ہے لیکن وہ لیپ ٹاپ ایک سکول کے سائنس لیب میں ہے تب ہی وہی پر کمانڈر سبھی کو اس میشن کا آرڈر دے دیتے ہیں اور وہاں پر جو چھت پر سٹوڈنٹ تھے اب وہ ایک ہیلیکوپٹر کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھتے ہیں اور وہ ہیلپ کے لیے ہیلیکوپٹر کو بلاتے ہیں تب ہی ہیلیکوپٹر سے کچھ سولڈرز اتر کر آتے ہیں اور وہاں پر وہ سبھی سٹوڈنٹ کے ٹیمپریچر کو چیک کرنے لگتے ہیں لیکن جو کلاس کے پریسیڈنٹ تھی اس کا ٹیمپریچر کچھ الگ تھا کیونکہ وہ آدھی زومبی بن چکی تھی وہ سولڈرز ان سٹوڈنٹ کو کہتے ہیں کہ پہلے ہمیں سائنس لیب سے لیپ ٹاپ کو لانا ہوگا اس کے بعد ہم لوگ تمہیں یہاں سے رسکیو کر کر لے جائیں گے دوسری طرف ہم ملٹری میں دیکھتے ہیں وہ لڑکی جس کا بس کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا تھا وہ بھی آدھی زومبی تھی اب وہ وہاں پر ایک لڑکے کو کھا جاتی ہے جب یہ سب کمانڈرز دیکھتے ہیں تو ان کو پتا چلتا ہے کہ یہ لڑکی بھی زومبی تھی اب وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ان میں سے کچھ زومبی ایسے ہیں جن کے بارے میں ہمیں نہیں پتا کہ یہ زومبی ہیں اب وہ سٹوڈنٹ جن میں آنجو اور سو یوگ بھی شامل تھے کمانڈرز ان کو رسکیو کرنے کا منع کر دیتے ہیں اور سولٹرز ان کو وہی پر چھوڑ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں اب سین کو اس بات سے بہت زیادہ غصہ آتا ہے وہ وہاں پر بان فائر کو بھی بجا دیتا ہے اور ایس او ایس کے سائن کو بھی ہٹا دیتا ہے اب اس کے بعد ہم آنجو کے فادر کو دیکھتے ہیں جو ابھی بھی اپنے راستے میں تھے وہاں پر ایک آدمی ان سے ہیلپ مانگتا ہے لیکن وہ اس آدمی کو گن دے کر وہاں سے چلے جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی بیٹی کو بچانا تھا اب دوسری طرف ملٹری والوں نے اس لڑکی کو بھی پکڑ لیا تھا جو کہ انفیکٹیڈ ہو چکی تھی اب رات کو وہاں پر بارش بھی سٹارٹ ہو گئی تھی اب یہ سب ہی سٹوڈنٹ جو چھت پر فسے ہوئے تھے اور وہاں پر بہت زیادہ بادل بھی گرچ رہے تھے اب یہ سب لوگ یہ ڈیسائٹ کرتے ہیں کہ بادل کے گرچنے کی آواز کی وجہ سے سومبی ان کی آوازوں کو نہیں بہجان سکتے اسی لیے اب وہ یہ سب سوچ کر یہاں سے باہر نکلے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ لوگ نیچے آ جاتے ہیں اب باہر جب آتے ہیں تو سین سب سے پہلے اپنی مدر کو دیکھتا ہے جو کہ زومبی میں بدل گئی تھی اب اپیسوڈ ٹین میں سین کو یہ بات پتا چل گئی تھی کہ اس کی مدر بھی زومبی بن گئی ہے اب سین اس بات کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ روتا ہے اب سین اس بات کو دیکھ کر بہت ہی زیادہ ایموشنل ہو جاتا ہے لیکن تب ہی اچانک سے وہاں پر بہت زیادہ زومبیز آ جاتے ہیں اب ان میں سے ایک لڑکی اپنے گروپ سے الگ ہو جاتی ہے تب ہی اس کو وہاں پر زومبیز پکڑ لیتے ہیں اور اس کو کاٹ لیتے ہیں اور وہ بھی زومبی بن جاتی ہے دوسری طرف کمانڈر مسٹر لی کی ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہاں پر انہیں یہ بات پتا چلتی ہے کہ مسٹر لی نے سچ کہا تھا اس وائرس کا کوئی بھی انٹی ڈاٹ نہیں ہے اگر کوئی بھی انسان اس وائرس سے انفیکٹڈ ہے تو اس کو چلا کر مارنا ہی اس وائرس کا انٹی ڈاٹ ہے اور اگر ایسا نہ کیا تو یہ پوری دنیا زومبیز میں بدل جائے گی اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں ان سٹوڈنٹس کو جو سکول سے باہر نکل گئے تھے اب صبح ہو جاتی ہے اور آنجو کے فادر جو ابھی بھی اپنی بیٹی کی تلاش میں راستے میں تھے دوسری طرف ہم اس گینگ کے لڑکے کو بھی دیکھتے ہیں جو ابھی بھی سین کو ڈھونڈنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا اب کمانڈرز کو یہ بات پتا چلتی ہے کہ زومبیز کا وائرس دوسرے شہروں میں بھی پھیل گیا ہے دوسری طرف وہ سٹوڈنٹس جو سکول میں ہی بھسے ہوئے تھے وہ ایک وال بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور باہر نکلنے لگتے ہیں تب ہی وہاں پر بہت زیادہ زومبیز آگر امپر اٹیک کر دیتے ہیں اور ان میں سے ایک سٹوڈنٹ کو کٹ لیتے ہیں اور وہ انفیکٹیڈ ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی وہ اپنے باقی دوستوں کو پچھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کے باوجود زومبیز اس کو کھا جاتے ہیں اور مار دیتے ہیں دوسری طرف کمانڈرز کے میٹنگ میں ہمیں دکھایا جاتا ہے وہ وہاں پر یہ بات ڈیسائٹ کرتے ہیں کہ اگر ہم نے اس وائرس کو نہ روکا تو یہ زومبیز پوری دنیا میں پھیل جائیں گے اسی لیے اب وہ بام بلاس کرنے کا سوچتے ہیں اور وہ سٹوڈنٹس جو باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں اب وہ وہاں پر دور تک پہنچ جاتے ہیں لیکن وہ دور باہر سے لوگ تھا اب اس دور کو باہر سے ہی کوئی کھول سکتا تھا تب ہی وہاں پر آنجو اپنے فادر کو دیکھتی ہے اس کے فادر اس دور کو کھول دیتے ہیں آنجو اپنے فادر کو دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور ان کے گلے لگ جاتی ہے اپیسوڈ 11 میں ہمیں دکھایا جاتا ہے آنجو کے فادر اب ان سبھی سٹوڈنٹس کو ایک پہاڑ پر لے جانے کا فیصلہ کرتے ہیں کیونکہ وہی جگہ تھی جہاں پر زومبیز سے بچا جا سکتا تھا لیکن وہ جب سب لوگ بھاگتے ہوئے ایک راؤن میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر بہت زیادہ زومبیز آ کر ان پر اٹیک کر دیتے ہیں لیکن آنجو کے فادر زومبیز کو ڈسٹریک کرتے ہوئے سبھی سٹوڈنٹس کو وہاں سے نکال دیتے ہیں اور خود وہی پر لاک ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کو ایک زومبی نے کٹ لیا تھا اور یہ سب دیکھ کر آنجو کو بہت زیادہ برا لگتا ہے اور وہ وہاں پر کافی رونے لگتی ہے پھر اس کے بعد یہ سبھی سٹوڈنٹ ایک کنسٹرکشن سائٹ پر پہنچتے ہیں لیکن وہاں پر بھی زومبیز تھے اب یہ لوگ ونڈو سے باہر نکل کر وہی پر بیٹ جاتے ہیں دوسری طرف کمانڈرز زومبیز پر ایکسپیرمنٹ کر رہے تھے ان کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ زومبیز ہائی فریکوینسی کو برداشت نہیں کر پاتے اب وہ لوگ سبھی زومبیز کو ایک جگہ پر اکٹھا کرنے کا ڈیسائٹ کرتے ہیں تاکہ وہ ان پر بلاسٹ کر سکیں دوسری طرف ان سٹوڈنٹس کو دکھایا جاتا ہے جو ابھی بھی سکول میں بھسے ہوئے تھے اب یہاں سے نکلنے کا صرف ایک راستہ تھا کہ ایک سٹوڈنٹ سبھی زومبیز کو ڈسٹریک کرے اور باقی یہاں سے چلے جائیں لیکن اب کوئی بھی یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھا کیونکہ وہ اب ان لوگوں میں سے کسی کو بھی کھونا نہیں چاہتے تھے تب ہی وہاں پر وہ اپنی طرف ایک ہیلیکوپٹر کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں اب وہ ہیلیکوپٹر سب کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یہاں پر بلاسٹ ہونے والا ہے اور جو لوگ ابھی بھی انفیکٹڈ نہیں ہیں یعنی کہ سیف ہیں وہ یہاں سے چلے جائیں اب سٹوڈنٹس بھی آ جاتے ہیں جن سے آوازیں ہوتی ہیں اور سبھی زومبیز ان کا پیچھا کرتے ہیں تب ہی وہاں پر سین کے پاس وہی گینگ کا لڑکا آ جاتا ہے جو زومبی بن کر ابھی بھی اس کا پیچھا کر رہا تھا اور وہ فائٹ کے دوران سین کے ہاتھ پر کٹ لیتا ہے جسے دیکھ کر آنچو کو بہت ہی زیادہ پورا لگتا ہے کیونکہ آنچو بھی سین کو پسند کرنے لگ گئی تھی سین آنچو کو گلے لگاتا ہے اور وہ دونوں نے ام ٹیک کو ایکسچینج بھی کرتے ہیں اس کے بعد سین اب زومبی بن گیا تھا وہ سبھی زومبیز کو ڈس ٹریک کرتا ہے اور باقی سٹوڈنٹ جو ابھی بھی انفیکٹڈ نہیں تھے وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں اب وہاں پر سین اور وہ گینگ کا لڑکا دونوں فائٹ کرنے لگتے ہیں تب ہی وہاں پر اچانک سے ایک بلاسٹ ہوتا ہے اور وہ دونوں اس بلاسٹ میں مر جاتے ہیں ان دونوں کی بھی دیتھ ہو جاتی ہے اس سیریز کے لاسٹ اپیسوڈ میں ہمیں دکھایا جاتا ہے اب جو سٹوڈنٹس بچ گئے تھے جن میں آنجو بھی شامل تھی وہ سین کو دیکھنے کے لیے دوبارہ کنسٹرکچن سائٹ پر جاتی ہے لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا کیونکہ سبھی لوگوں کی دیتھ ہو گئی تھی وہ لوگ وہاں سے واپس آ جاتے ہیں اس کے بعد وہ لوگ ایک جنگل میں پہنچتے ہیں جہاں پر ان کو ریبنز بھی بندی ہوئی ملتی ہیں وہ سبھی ریبنز آنجو کے فادر نے باندھی تھی آنجو کو وہاں پر اپنے فادر کی ایک ٹارچ بھی ملتی ہے آنجو کو یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ یہ ریبنز اس کے فادر نہیں لگائے ہوں گے اور وہ ان ریبنز کی مدد سے جنگل سے باہر نکل جاتے ہیں اور وہ لوگ ایک دوسرے سٹی میں پہنچ جاتے ہیں لیکن اس سٹی کو بہت پہلے ہی خالی کروا دیا گیا تھا اور یہاں پر کوئی بھی نہیں تھا تب ہی وہاں پر ان کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی زومبیز ان کے پیچھے آ رہے ہیں اب وہ یہاں سے بھاگنے کا ڈیسائٹ نہیں کرتے وہ یہ ڈیسائٹ کرتے ہیں کہ ان زومبیز سے وہ مقابلہ کریں گے اور وہاں پر زومبیز سے فائٹ کے دوران دو سٹوڈنٹس انفیکٹیڈ بھی ہو جاتے ہیں اور ان میں سے ایک سٹوڈنٹ کو کلاس کی پریسیڈنٹ مار دیتی ہے کیونکہ وہ زومبی میں بدل گیا تھا اب وہ سبھی لوگ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں لیکن کلاس کی پریسیڈنٹ اب جس کو لگ رہا تھا کہ وہ پوری طرح سے زومبی بننے والی ہے اور اس کا دل بھی کر رہا تھا کہ وہ ان لوگوں کو کھا جائے اسی لیے وہ خود کو ان سے الگ کر لیتی ہے لیکن سو یوک اور آنجو اس کے پیچھے جاتے ہیں اس کو بچانے کے لیے جب وہ جاتے ہیں تو جا کر دیکھتے ہیں کہ وہ لڑکی دوسرے زومبی کو کھا رہی ہے اور تب ہی وہ آنجو پر بھی اٹیک کر دیتی ہے لیکن سو یوک اس کو مار نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ اس کو پسند کرتا تھا لیکن وہ خود سے آنجو کو چھوڑ دیتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اب جو سٹوڈنٹس بچ گئے تھے وہ بیس میں چلے جاتے ہیں وہاں پر ملیٹری والے ان کو جیل میں تین مہینے کے لیے بند کر دیتے ہیں تاکہ وہ یہ دیکھ سکیں کہ وہ زومبیز تو نہیں ہیں پھر تین مہینے کے بعد سبھی لوگوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے آنجو اب باہر آ کر ایک پہاڑ پر جاتی ہے وہاں پر وہ اپنے فرنڈز کے لیے کچھ کھانے کے چیزیں رکھتی ہے اس کے بعد وہ سکول کے چھت کو دیکھتی ہے جہاں پر ابھی بھی بون فائر لگی ہوئی تھی وہ یہ سوچتی ہے کہ شاید یہ ان کی کلاس کے پریزیڈنٹ ہے اب وہ ان سب کے بارے میں سو یوک کو بتاتی ہے وہ دونوں رات کو سکول جانے کا ڈیسائیڈ کرتے ہیں سو یوک اب اپنے ساتھ اور بھی فرنڈز کو اکٹھا کر لیتا ہے جب وہ لوگ وہاں پر جا کر دیکھتے ہیں تو بون فائر جل رہی تھی اور وہاں پر وہ کلاس کے پریزیڈنٹ بھی تھی لیکن اب وہ بلکل ٹھیک ہو چکی تھی اور جو اب اس کو اپنے ساتھ جانے کا کہتی ہے لیکن وہ اس بات سے منع کر دیتی ہے وہ کہتی ہے کہ میرے جیسے اور بھی زیادہ لوگ ہیں تب ہی وہاں پر اس کے جیسے اور بھی لوگ آ جاتے ہیں اور وہ وہاں سے بیلڈنگ کود کر چلی جاتی ہے یہ سب دیکھ کر اس کے سب ہی دوست بہت زیادہ حیران ہو جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ اس سیریز کا اینڈ ہو جاتا ہے